تو فلم کی شروعات میں ہمیں ایسے ایلینز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن کو دیکھ کر انسان خود با خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی بانگنی تھی اور کچھ تو خود ہی اندھے ہو جاتے ہیں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام سبیسشن تھا جو ایک ہال میں اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر سکیٹنگ دھگا ہوتا ہے سارا شہر سنسان تھا یہ دونوں اپنے کچھ اچھے پل ساتھ بتا رہے تھے جو انہوں نے کافی ایسے سے ایک ساتھ نہیں بزاری تھی سبیسشن کی بیٹی کا نام اینہ ہوتا ہے اب جو وہ کچھ تیر کے لیے باہر نکلتا ہے تو کچھ گنڈے اس کا کھانا لے کر بھاگ دیتے اور بہت زیادہ اسے مارتے بھی ہیں حالانکہ وہ گنڈے اندھے تھی سبیسشن اپنی بیٹی اینہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہوا وہ بھاگ گئی بچارے اندھے تھینا اسی لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا ابھی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بائی شہر میں آتا ہے بار سلونا شہر سارا ویران تھا جیسا کہ ہمیں کہانی کے شروع میں بتایا گیا کہ ایلینز انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتی اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا کرتی تھی اسی وجہ سے شہر کے نوے فیصد لوگ مارے جا چکے تھی بڑی بڑی بلڈنگز تباہ ہو گئی تھی سبیسٹین اب تھوڑا سا آگے آتا ہے تو اسے ایک فیملی جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ دیکھتا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی جو فیملی جا رہی تھی انہوں نے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھا ہوا تھا سبیسٹین اس فیملی سے کہتا ہے دیکھو میں نکل سے کچھ نہیں کھایا میں بہت اکینا ہوں اس فیملی کا لیڈر کہتا ہے یہ تمہاری پرابلم ہے ابھی ہم یہاں پر کسی پر بھی پروسہ نہیں کر سکتے کبھی سبیسٹین انہیں بتاتا ہے میں انجینئر ہو اور مجھے پتا ہے جنریٹر کہاں پر ہے دراصل ہوا کچھ یوں تھا بار سلونہ شہر میں بہت زیادہ تھنگ تھی اور اسی لئے سب کو گرم ہونے کیلئے اپنے کمروں میں بچھلی کی ضرورت تھی اس فیملی کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا تو اسی لئے وہ سبیسٹین کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی خوفیات جگہ پر لے آئے تھے جو کہ بس کا ایک کار کھانا تھا وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے جن میں ڈاکٹر انجینئرز بہت سے لوگ شامل تھی سبیسٹین کی آگ پر چھوٹ لگی ہوئی تھی جو اس پر لگی تھی جب اسے اندھے گنڈوں نے مارا تھا وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر اس کا علاج کرتی ہے اور اس کی چھوٹ میں ٹانکیں لگاتی ہے سبیسٹین اس لیڈی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے یہاں پر اور کتنے لوگ رہتے ہیں وہ بتاتی ہے مجھے ملا کر یہاں پر چھے لوگ رہ رہے ہیں اب رات ہو چکی تھی سب ہمیں اتر کھانا کھاتے ہیں وہاں پر ایک آدمی تھا جس میں اپنی آنکھیں ضائع کرتی تھی یعنی کہ وہ خود ہی اندھا ہو گیا تھا وہ یہاں پر سب کو اپنی کہانی سناتا ہے کہتا ہے کہ شہر میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو ان ایلینز نے پوزیسٹ کر لیا ہے یعنی کہ اپنی کنٹرول میں وہ پوزیسٹ ہوئے انسان ان ایلینز کا ساتھ دیتے ہیں وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کی آنکھوں پر بندی پٹی کو کھول دیتے ہیں جس سے ایلینز ان کے دماغ پر کابو کر کے ان کی جان لینے پر انہیں مجبور کر دیتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میری بیوی نے جب آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی تو کچھ پوزیسٹ انسانوں نے آ کر میری بیوی کو کھولی بندان میں لے جا کر اس کی پٹی کو کھول دیا جس وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے والے تھے تب ہی میں نے اپنی آنکھوں کو چاہ کو مار کر زائع کر دیا اور اسی لئے انہوں نے مجھے جانے دیا سچ بات تو یہ ہے وقت بہت زیادہ مشکل ہے ہمیں دوسری کا ساتھ دینا ہوگا ورنہ ہم کبھی بھی زندہ بچ نہیں پائیں گے جب رات کو سب سو گئی تھی تو سبیسٹ ان اس بس کی چاپیاں ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے جس میں سب سو رہی تھی وہاں پر جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ چاپ چاہتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ایسا مت کرو اگر ہم باہر گئے تو وہ ایلینز ہماری جان لے لیں گے مگر وہ کسی کے بات بھی نہیں مانتا سامنے جو ایک بند دروازہ تھا وہ اس میں بس کو سٹارٹ کر کے دی مارتا ہے دروازہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس سب لوگ باہر آگے تھے ایک کھلی مدان میں ان کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سبھی سبیسٹ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا سب تمہیں منع کر رہے تھے نا تم بہت بڑے دھوکے پاس ہو ایک تو ہم نے تمہاری جان بچائی الٹا تم نے ہمیں یہ مصیبت میں ڈال دیا تب یہاں پر سبیسٹ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایلینز ان کے پاس آ رہے ہیں دراصلوں ایلینز کی آتی ہی گریویٹیشنل فورس کم ہو جائے کرتی تھی پتے پتھر ہوا میں لہرانے لگتی تھی اس پر بھی ایسا ہی ہو رہا تھا شہ سے ہی تینا آدمی اس ایلین کو دیکھتا ہے اپنی درفاتہ میں حسوس کرتا ہے اس نے کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنا گرہ کاٹ لیا تھا وہ لیڈی ڈاکٹر جب بس سے باہر آئی تھی تب اس میں بھی بس کی ٹائر میں اپنا مو دے دیا تھا اور گرڈن ٹوک جانے کی وجہ سے مر جاتی ہے وہاں پر تیسرا آدمی جس کے ہاتھ میں لائٹر تھا وہ بس کے پاس جا کر جلتے ہوئے لائٹر کو پھینک دیتا ہے پٹھول کی وجہ سے بس میں آنکھ لگ گئی تھی وہ آدمی بھی جل کر مر جاتا ہے وہ ایلینز دراصل انسان کا در ان کی آگے آنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا جیسا در انسان کی دل میں ہوگا اس کی ویسے ہی موت ہوگی ہم ان لوگوں کی آدماؤں کو روشنی کی صورت میں آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیبیسٹین کی بیٹی اینا جو اصل میں نہیں بلکہ صرف اس کے خیالوں میں تھی اس کی بیٹی تو بہت پہلے مر چکی تھی سیبیسٹین کا ماننا یہ تھا کہ وہ اگر ایسے ہی لوگوں کی جان لے گا ان کے آتماوں کو گوڈ کے پاس پیجے گا تو گوڈ اس سے خوش ہو جائیں گے جس کے بعد وہ اسے اس کی بیٹی اور مری ہوئی وائف واپس کر دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں سے کہانی نو مہینے پہلے کی دکھائے جاتی ہیں کہ یہ تباہی شروع کیسے ہوئی تھی سیبیسٹین جو کہ ایک دن پاور پلانٹ پر کام کر رہا تھا وہ پیشے سے انجینئر تھا اچانک سے اسے خبر ملتی ہے کہ پاور پلانٹ پر کچھ مزدوروں نے کود کر اپنی جان دی اسے کو سمجھ نہیں آتا وہ چندی سے اپنے آفیس پہنچ کے آتا جہاں پر وہ جب ٹی وی پر خبر سنتا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ شہر میں ایک افرا تفری مچ چکی ہے لوگ اپنی جان دے رہے ہیں آفیس میں بھی فون کی گھنٹیوں پر گھنٹیاں بچ رہی تھی کسی کا بھائی مر گیا تھا تو کسی کی مام سیبیسٹین کو بھی اپنی وائف کی کال آتی ہے جو کہہ رہی تھی کہ اینا ابھی سکول میں ہے تو میں جلدی اسے جا کر لانا ہوگا میں گارے لیتر گھر سے نکل رہی ہوں ہمیں اس شہر کو جلدہ جل چھوڑنا ہے حبر سنکر سیبیسٹین حیران ہو گیا تھا وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اس کے آس پاس کی لوگ جنہوں نے اس ایلین سپیشز کو دیکھ لیا تھا وہ اپنی جانے دے رہی تھے یعنی کہ انہوں نے خود کو ختم کر دیا تھا وہ ایلین تیلوی سٹیشن پر بھی آ چکا تھا جسے دیکھ کر لوگ پٹری پر ہی کوٹ جاتے ہیں سیبیسٹین اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ جو بھی اس ایلین کی آنکھوں میں دیکھتا ہے خود کو مار لیتا ہے اس لئے اب یہ نیچے مو کر کے وہاں دیلوی سٹیشن سے نکل جاتا ہے کسی طرح بھی بچتے بچاتے سیبیسٹین اپنی بیٹی کے سکول میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو بچا کر چرش میں لے آیا تھا وہاں پر یہ عبادت کر کے جب جانے والا ہوتا ہے تو ایک پادری پریس میں اس کا راستہ روپیا تھا اور کہتی ہے تین گارڈ نے تمہیں چنا ہے اب تم ان کا اتھورہ کام پورا کرو گے سیبیسٹین کو اس پادری کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی اس لئے وہ اپنی بیٹی اینا کو لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اور راستے میں اب اسے اپنی وائف پہ مل گئی تھی شبیہ تینوں مل کر وہاں سے جا رہی تھی تو ایک کاری تیزی سے آ کر سیبیسٹین کی وائف کو ٹکر مار دیتی ہے جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی یہی سے کہانی دوبارہ آتی ہے پریزن موجودہ دور میں سیبیسٹین کو دیکھتی ہے جو اور لوگوں کو مارنے کے بعد اپنے اگلے شکار پر تھا یعنی کہ اس نے ابھی اور بھی لوگوں کو مارنا تھا اسے ایک فیملی دکھائی دیتی ہے ایک لال جیکٹ پاری لڑکی اپنی آنکو پر پٹی بان کر جا رہی تھی سیبیسٹین کی بیٹی اینا جو اس کے خیالوں میں تھی وہ کہتی ہے اس لڑکی کو اپنا شکار بناوں جب سیبیسٹین اس کے پاس جانے لگتا ہے تو دو آدمی آ کر اسے دور کرتے ہیں وہ اسے چور سمجھ رہے تھے یہ دونوں آدمی دراصل اس لال جیکٹ والی لڑکی کے ساتھی تھی جس کا نام کلیر ہوتا ہے سیبیسٹین جہاں پر بھی انہیں وہی پچھلی کہانی سناتا ہے کہ میں بھوکا ہوں میں نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا میں انجینئر ہوں اور میں جانتا ہوں یہ جنیٹر کہاں پر ہے کلیر جب یہ بات سنتی ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے اگر اسے جنیٹر کا بتائے تو ہمیں اسے اپنے ساتھیں لینا چاہیے ہمارے چاند بھی بس سکتی ہے یہ لوگ اب اسے اپنے ساتھیں دیئے اور اپنے خوفیہ کے کانے پر لیائے تھے جو ایک بنکر تھا وہاں پر ایک بڑھا کپل اور ایک چھوٹی بچے بھی تھی جس کا نام سوفیہ ہوتا ہے یہاں پر سیبیسٹین اس چھوٹی بچی سوفیہ سے جب بات کر رہا تھا تو تب ہی اس کی بیٹی اسے بھرکانہ شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے تو ان سب کو باہر آنا ہوگا تب ہی وہ ایلینز انہیں مار پائیں گے اور ان کی آتمایں آسمان پر جب جائیں گی تو گوڑ خوش ہوگی سبیسٹین اپنی بیٹی کی باتوں میں آ گیا تھا اور سوفیہ سے بات کرتا ہے جو بتاتی ہے کہ میں اپنی موم سے الگ ہو جکی ہوں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مگر بھیر میں ہم لوگ کھو گئے میری موم اس پر ایک خوفیہ فسیلیٹی میں ہے جو آرمی کی ہے جو اس چہر سے دوسری طرف ہے سوفیہ ان سب کو بہا پر نقشہ بھی بنا کر دکھاتی ہے سبیسٹین کہتا ہے میں اس نقشہ کو جانتا ہوں میں آپ سب کو اس فسیلیٹی تک پہنچ جا سکتا ہوں مگر آپ لوگوں کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا ہم لوگ سیتا دیر تو یہاں پر نہیں رہ سکتے ہمیں زندہ رہنے کیلئے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے سب تو سبیسٹین پر یقین کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر کھلیر کی ایک ساتھی کو اس پر بالکل یقین نہیں تھا رات کو جب سب سو رہے تھے تو سبیسٹین ان کی ڈاکس کی رسیوں کو ہلکا سا آٹ دیتا ہے تاکہ جب وہ ڈاکس تیز بھاگے تو ان کی رسیاں ٹوٹ جائیں اور یہ لوگ ہر بڑھات میں وہ اپنی رسیاں چھڑا کر بھاگتے ہیں کھلیر کا ساتھی جس کو سبیسٹین پر یہ گین نہیں تھا وہ اپنے ڈاک کو بچانے کے لیے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھول دیتا ہے جس سے سبیسٹین کا پلان کامیاب ہو گیا تھا جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتا ہے ایلین اسے مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ اپنا سر پاسی کھڑی گاری میں دے کر مارتا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی تھی ان ایلینز کی خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کے دماغ پر ہاوی ہو جائے کرتے تھے جو باتیں ان کے کبھی اپنوں نے سمچھائیں تھی وہ بار بار ان کے کانوں میں گوجہ کرتی تھی جس سے اس سب کا دماغ کچھ بھی سننے سمجھنے کی طاقت کو کھو دیتا تھا یہاں پر بھی سبی اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا تب ہی پیر سب کو منا کرتی ہے وہ سب کو پاس پر ایک گھر میں لے آئی تھی سوفیا جو پہت زیادہ ڈری ہوئی تھی سبیسچن اسے اپنی بیٹی اینا کا لوکٹ دیتا ہے پلیئر یہاں پر اپنے ساتھی کے ساتھ سوچتی ہے کہ جب سب ہی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی یہ کو پکار تھی تب میں نے سبیسچن کی آواز کو نہیں سنا اور میں نے اس کے سر پر لکھی ٹانکو کو بھی دیکھا ہے اس کا مطلب وہ پہلے کسی گروپ کے ساتھ رہ چکا ہے ادری اس بڑے قبر میں سے ہسپنڈ کو بھی ہاتھ پر دوکنک کاٹ لیا تھا اس وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا یہ اس گھر میں دوائیاں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جب کلیئر کا ساتھی اوپر جاتا ہے تو سبیسچن نے چلاکی سے اس کی آنکھوں سے پٹی کو کھول دیا تھا اور ایلین کھرکی سے آ کر اسے بھی مار دیتا ہے اور نیچے آ کر اس نے سب اسے چھوٹ پول دیا تھا کہ اوپر ایلین ہے ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ وہ ہمیں بھی مار دے گا یہی نے لے کر یہاں سے بھی نکل جاتا ہے باہر جاتے ہی اس بڑے قبر میں سے ہسپنڈ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اس کی وائف اس کے پاس آتی ہے وہ دونوں وہی پر رک گئے تھے وہ پلیئر اور سبیسچن سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤں ہم یہی پر رکیں گے ویسے بھی ہماری عمر ہو گئی ہے اگر ہم مر بھی گئے تو کچھ نہیں ہوگا وہ دونوں مرنے سے پہلے ایک دوسری کو دیکھنا چاہتے تھے جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹاتے ہیں ایلینز میں آ کر انہیں ابھی مار دیا تھا یہاں پر سبیسچن سوفیا اور پیر کو بچا کر ایک گھر میں لیا تھا ہے یہاں پر بار بار رہنا اس کے خیالوں میں آ کر یہی کہہ رہی تھی کہ بس دو اور ڈیڈ آپ کو دو اور لوگوں کی جان لینی ہے ان کی آنکھوں سے پٹی کو ہٹا دو یہ مریں گی تب ہی تو ہم مل پائیں گے مگر سبیسچن چھوٹی بچی سوفیا کی آنکھوں سے پٹی کو نہیں ہٹا سکتا تھا اسے دوران وہ نے دماغ کو کابو میں لے آتا ہے اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے سب کلک ہے اب یہی سے کہانی آٹھ مہینے پہلے کی بکھائی جاتی ہے سبیسچن کی وائف کے مات اور اس حادثی کے بعد شہر کی عبادی پچاس فیصد ختم ہو گئی تھی سب لوگ انہیں خود کو اپنے گھروں میں بن کر لیا تھا اسے دن آج اینا کا برٹھرے بھی تھا وہ تیلی گھر پر ہوتی ہے سبیسچن اپنے بیٹی کے لیے کیک لے کر آیا تھا تب ہی وہ پریسٹ ان کے گھر پر آ جاتا ہے جو اسے پہلی چرچ میں ملا تھا وہ گارڈ کا چنا ہوا انسان تھا وہ کہتا ہے اب تم ہاری باری ہے وہ پریسٹ سبیسچن اور اینا کو پکڑ کر چھت پر لے جاتا ہے اور ایلینز کو بلانے لگا تھا دراصل یہ ایلینز جاتو انسانوں کو خود مرنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی چان لے لیں یا پھر اپنا غلام بنا لے تھے جو ان کے لیے انسانوں کو دون کر مارے گا اور سبیسچن کو ان ایلینز نے چھوڑا تھا اسی لیے وہ ایسی کام کر رہا تھا لوگوں کو مار رہا تھا کہانی دوبارہ سے پریزنٹ موجودہ دور میں آتی ہے سبیسچن کا دماغ اب اس کی کنٹرول میں آ چکا تھا اور اسے اب احساس بھی ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا سب غلط ہے اسے اب کسی بھی حالت میں صوفیہ اور پیر کی جان کو بچانا ہوگا تب یہ وہاں پر پریسٹ اور اس کی لوگ آ جاتے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ سبیسچن کسی بھی قیمت پر صوفیہ اور پیر کی جان کو بچائے مگر وہ کسی بھی طرح انہیں اس کی بھلکار تک لے آتا ہے جو دوسرے شہر کی آر میں فصلی کی تک انہیں پہنچھا سکتی تھی نیچے سبیسچن پریسٹ اور ان لوگوں کو روک رہا تھا جو ایلینز کی کنٹرول میں تھی ادھر اوپر کسی بھی طرح لیئر نے صوفیہ کے جان کو بچانا تھا حالانکہ اس نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور سنڈیا بھی کافی نازک تھی لیکن وہ پھر بھی کسی طرح آنکھوں سے پٹی کو کھول دیتی ہے اور صوفیہ کو بچا کر گیبل کار تک لے آئی تھی نیچے سبیسچن جو پریسٹ اور اس کے لوگوں سے لڑتا لڑتا مارا جاتا ہے اوپر بھی ایلینز آ جکے تھے مگر موقع دیکھتے ہی کلیر نے دوبارہ سے اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھ لیا تھا اور گنتی گین کر صوفیہ کو لے کر گیبل کار میں چھلانگ لگا دیتی ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سبیسچن کو جو اپنی بیٹی خیالوں میں نظر آتی تھی وہ دراصل پریسٹ کی جھلت تھی جو اسے غلط کام کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا تلیر صوفیہ کو لے کر آرمی فسیلٹی میں پہنچ چکی تھی جہاں پر صوفیہ کی مام تھی آرمی والی چھان بین کرنے کے بعد انہیں اندر جانے دیتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ تھی جو اپنی جان بچا کر یہاں پر پہنچے تھے اب صوفیہ کو بھی اپنی مام مل گئی تھی مگر آرمی والوں کو ابھی بین پر شک تھا اس لیے وہ پریر کو اپنے ساتھ کچھ ٹیسٹ کرنے لے جاتے ہیں جہاں بڑے کاتوی کو انہوں نے باندھا ہوا تھا جو ایلینز کی کنٹرول میں تھا جو جو نئے لوگ اس فسیلٹی میں آئے تھے یہ ان کا ڈی اینڈی لے کر جو وہاں پر ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ان جو کو انہوں نے وہاں پر بیچ لیا تھا یہاں پر انہوں نے بہت بڑے ایلین کو قید کیا ہوا تھا ادھر اور بھی بہت سے جانور تھے اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی